اسلام علیکم ویورز میں ہوں فہیم احمد آپ کے اپنے چینل نالج ٹی وی پہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا پریزنٹ پرفیٹ کانٹینیوز ٹینس کی پچھلی 3 ویڈیوز جو تھیں ہماری ٹینسز کے حوالے سے ان کے اندر ہم نے انڈیفینٹ کانٹینیوز اور پرفیٹ کو ڈسکس کیا تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پریزنٹ پرفیٹ کانٹینیوز ٹینس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ ٹینس کیوں استعمال ہوتا ہے اس میں کون کون سے ہلپنگ ورپز آتے ہیں اس ٹینس کے اندر کون سی فارم آف ورپ یوز ہوتی یہ ساری چیزیں ہم اس ٹینس کے اندر جانیں گے آپ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے نالج ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس سیریز کو بھی آپ فالو کرسکیں اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اور بھی آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکیں چلیے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں پریزنٹ پرفیٹ کانٹینیوز ٹینس پرسٹ ایف آل جب ہم بات کرتے ہیں اس ٹینس کی تو پریزنٹ پرفیٹ کانٹینیوز ٹینس پریزنٹ میں کوئی کام جو ہو رہا ہے اس میں ٹائم کو انڈگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر دو پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں جو اس کو ڈیفرنشییٹ کرتی ہیں پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس سے اور کچھ اس کے ہیلپنگ وربز جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں تو اس کے اندر پریپوزیشنز سنس اینڈ فار کی یوز ہوتی ہیں جو کیوں یوز ہوتی ہیں اور کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سینٹینسز جب میں فارمیشن کروں گا سینٹینسز کی فرسٹ اف آل میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اندر فارم آف ورب کون سی یوز ہوتی ہے اور کون سے ہیلپنگ وربز کس سیریز کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں فرسٹ اف آل جب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پریفیٹ کانٹینیوز ٹینس کی تو اس میں فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی تو جتنے بھی پریفیٹ کانٹینیوز ٹینسز ہوں گے نا ان کے ساتھ ہم نے فرسٹ فارم پلس آئی این جی یوز کرنی ہے اس کے بعد جہاں پر ہی ہی اٹ اور سنگلر ناؤن آئیں گے وہاں پر ہم ہیلپنگ وربز لگا دیں گے ہیز بین ہیز بین کے ہیلپنگ وربز جو ہے وہاں پر ہم لگائیں گے جہاں پر ہی شی اٹ اور سنگلر ناؤنز ہوں گے جہاں پر آئی وی دی یو اور پلورل ناؤن کے ہیلپنگ وربز ہوں گے وہاں پر ہم لگا دیں گے ہیلپنگ ورب ہیلپن ہیلپن کا ہیلپنگ ورب ہم وہاں پر پٹ کر دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی سنٹینسز کی فارمیشن ہوتی ہے سیکوینس وہی ہے سبجیکٹ ورب دیکھیں شی کے پروناون میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے سبجیکٹ ہیز بین اس کے بعد آگیا ہیلپنگ ورب رائٹ فرسٹ فارم ہے تو رائٹ کے ساتھ آئین جی لگا دی تو رائٹنگ ہو گیا ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہاں پہ سنسز کا یوز سنسر فار کا ڈیفرنس آپ کو بتاؤں سمپل سا ڈیفرنس ہے جہاں پہ پوائنٹ آف ٹائم کو انڈیکیٹ کیا گیا ہوگا کوئی سپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم تو وہاں پر آپ نے یوز کرنا ہے سنس جہاں پر پیریڈ آف ٹائم یعنی ڈیوریشن کا ایک پورا پیریڈ جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہوگا وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے فار یا جہاں پر آپ کو سپیسیفکلی ٹائم ملوم ہوگا وہاں پہ آپ سنسز یوز کریں گے اور جہاں پر ٹائم انسپیسیفائیڈ ہوگا اگزیکلی آپ کو نہیں پتا ہوگا وہاں پر آپ فار یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سنسز کا یوز ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ون آر جو ہے پوائنٹ آف ٹائم ہمیں معلوم ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہاں پر پوائنٹ آف ٹائم ہمیں پتا ہے تو ہم نے سنسز یوز کیا اگر یہاں پہ ہوتا مینی آرز تو پھر ہم فار یوز کرتے کیونکہ ہم سپیسیفکلی نہیں پتا کہ کتنے ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو تو she has been writing since one hour negative بنائیں گے has اور have کے بعد not لگا دیں گے been کے بعد not نہیں لگانا has اور have کے بعد not لگانا she has not been writing since one hour interrogative بنائیں گے تو has اور have اور pronoun کو آپس میں replace کر دیں گے یعنی یہاں پہ ہم has کو ادھر لیا ہے اور she کو دوسری سائیڈ پہ لیا ہے یعنی has she been writing since one hour and been interrogative sign تو اس سے ہمارا interrogative sentence بن جائے گا اور اگر intero negative ہو تو اس کا not she کے بعد ہے has she not been writing since one hour تو intero negative بن جائے گا اس کے بعد میں نے i will be your pronoun کی سیریز کے ساتھ جہاں پر have been use ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی میں نے ان کا بھی ایک sentence بنایا ہے یہاں پہ جگہ کنی تھی میں اس کا جنرلی آپ کو پھر negatives اور بتا دیتا ہوں جیسے we have been travelling for many hours many hours میں میں exactly نہیں پتا کتنے hours کی بات ہو رہی ہے لہٰذا ہم نے یہاں پہ for use کر دیا many few much more اس طرح کہ جتنے بھی آئیں گے وہاں پر بھی ہم کیا کریں گے for use کر دیں گے جہاں پہ ہم نے exactly time بتاؤ گا point of time بتاؤ گا وہاں پہ ہم since use کریں گے تو اس طرح سے instance کے اندر first form of word plus ing he sheet اور singular noun کے ساتھ has been ڈای و یوں plurallyrum کے ساتھ have been کے helping verbs और head sevenhurst as or have کے بعد not اور intolerative بناتے ہو have FY 2ăng start میں لائیں گے اور ज Using subject noun is pronoun اس کو بعد میں لگا دیں گے and drink it for sun simple سی چیزیں ہیں since and for point of time کے لیے since specific time since and specific time yeah için period of time for use کریں گے وہی جب کچھ ٹائم ہے huh Comment section میں آگاہ ہاں کہ آپ کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس ویڈیو سے اور اپنی سجیشن سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں